اسلام علیکم دوستو آج ہم سیر کریں گے کینیڈا کی اور سیر کے علاوہ بہت سے دلچسپ علمات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کینیڈا ایک بہت کبھصورت اور پرکشش ملک ہے یہاں کے پریزیڈنٹ کا نام جیسٹن ٹروڈو ہے جو کے پہلے نائٹ کلب میں باؤنسر اور سنو بورڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر کام کر چکا ہے کینیڈا کی کرنسی نوٹ پر نابینہ لوگوں کے لیے بھی نشانیاں رکھی گئی ہیں آئیفل ٹاور 1967 میں کینیڈا میں عارضی طور پر تقریباً منتقل کر دیا گیا تھا کینیڈا میں ٹورنٹو کی یونگ سٹریٹ 1896 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کو دنیا کی سب سے بڑی سٹریٹ کا خطاب بھی حاصل ہے کینیڈا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کے پچیس پچے ہیں کینیڈا میں فرنچ اور انگلیش دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں کینیڈا کا نام ممکنہ طور پر لفظ کناٹا سے آیا ہے جس کا مطلب گاؤں یا عبادی کے ہے اور کینیڈا میں ٹورنٹو کا نک نیم نمبر سکس کہلاتا ہے مجموعی طور پر 86.2% کینیڈین انگلیش کا علم رکھتے ہیں اور باقی 39.8% لوگ فرانسیسی زبان کا علم رکھتے ہیں 1969 میں سرکاری زبانوں کے ایٹ کے تحت وفاقی حکومتوں کی خدمات اور زیادہ تار عدالتوں کے حوالے سے پورے کینیڈا میں انگلیش اور فرنچ دونوں کو سرکاری حیثیت حاصل ہے کینیڈا کا کیپیٹل اٹھاوا ہے اور عبادی کے لحاظ سے کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ٹورنٹو ہے جو کہ 26 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے کینیڈا زمینی حساب سے امریکہ کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے کینیڈا کا زمینی رکبہ امریکہ کے 37,94,83 مربع میل کے مطابق 38,55,103 مربع میل ہے جس سے کینیڈا ریاست میں 1.6% بڑا ہے کینیڈا میں ترقی کرنے کے لیے آپ کی محنت اور ملک کے ساتھ مخلصی ہونا بہت ضروری ہے کینیڈا کے دس صوبے اور تین ریاستیں ہیں کینیڈا کا کل رکبہ 99,84,670 مربع کلومیٹر ہے جو رکبے کے لحاظ سے ریشیہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا دوسرا بڑا ملک ہے کینیڈا کی کل عبادی 2023 کے مطابق 3,87,95,811 ہیں کینیڈا کی تین چوتھائی عبادی امریکہ کے ساتھ سرحد کے 160 کلومیٹر کے اندر اندر رہائش پذیر ہے کینیڈا ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی آفتہ ملک ہے اور یہ احزاز اسے ملک کے مہنتی لوگوں کی وجہ سے حاصل ہے امریکہ کے ساتھ کینیڈا کی بہت پرانی پارٹنرشپ ہے کینیڈا کی جی ڈی پی 1.8 ڈیلین ڈالر ہے یہ دنیا کی مضبوط ترین معیشت ہے کینیڈا کی نورمال آمدنی 54,600 ڈالر سلانہ ہے جو دنیا میں پندرمے نمبر پر شمار ہوتی ہے کینیڈا کے سب سے چھوٹے قصبے ٹلڈ کوب میں صرف چار لوگ رہتے ہیں کینیڈا کی کرنسی کینیڈین ڈالر ہے جو پاکستانی 220 روپے اور انڈین 64 روپے کے برابر ہے کینیڈا میں ایک سے زیادہ شادی کرنے پر پابندی ہے مگر بدکاری پر کوئی پابندی نہیں کینیڈا کا کالنگ کوڈ پلس ون ہے اور کینیڈا کا ڈومین نیم پوائنٹ سی اے ہے ٹائم کے لحاظ سے کینیڈا پاکستان سے نو گھنٹے اور انڈیا سے نو گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے کینیڈا اب دنیا میں باقی دوسرے ملکوں کی نسبت سب سے زیادہ میکرونی اور پنیر کا استعمال کرتا ہے کینیڈا کی عبادی کے 70 اشاریہ 1% لوگ کرسٹن ہیں جبکہ 17% لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں 6 اشاریہ 3% لوگ مسلم ہیں اور باقی لوگ کیتولک اور پروٹیسٹنٹ ہیں کینیڈا کے شمال مغرب علاقوں میں گاڑیوں کے لائسنس پلیٹ پولر بیئر کی شکل کی بنائی جاتی ہیں کینیڈا کے ساحل دنیا میں سب سے بڑا ساحل ہیں کینیڈا کا ساحل سردی سے جم جاتے ہیں لوگ اس پہ ہاکی کھلتے ہیں کینیڈا کا سرکاری کھیل آئس ہاکی ہے دوسرے مشہور ترین کھیل کینیڈین فٹبال، گلف، بیس بال، سوکر، والی بال اور باسکٹ بال بھی بڑے پیمانے پر کھیلے جاتے ہیں کینیڈا کے علاقے چورچل کے اکثر یائشی صرف اسی لیے اپنی گاڑیاں کھلی چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہاں سے گزرنے والوں پر اگر برفانی ریچ حملہ ور ہو جائے تو گاڑی میں آسانی سے پناہ لی جا سکے ہر سال دس لاکھ کے قریب سنٹا کلوس کے نام خط خطب شمالی کے ٹاؤن ہو او ہو کے پتے پر آتے ہیں کینیڈا کا سرکاری نمبر ون ایٹ ہنڈرڈ او کینیڈا ہے کینیڈین پولیس اگر کسی کو کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو ان کو خصوصی ٹکٹ انعام کے طور پر دیا جاتا ہے امریکہ نے سترہ سو پیجتر اور اٹھارہ سو بارہ میں کینیڈا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی دونوں دفعہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا سعودیہ عرب اور وینیس ویلا کے بعد سب سے بڑے تیل کی زخائر کینیڈا کے پاس ہیں کینیڈا میں چونتیس خاندان ایسے ہیں جن کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ ہے کینیڈا کے اپنے لوگ سب سے زیادہ یعنی کہ انتالیس اشاریہ چار پرسنٹ ہیں اس کے بعد انگریز کی تعداد بیس اشاریہ دو ہے اس کے علاوہ فرانسیسی، ہیرش، جرمن، اطالوی، چائنی، یوکرینی اور جنوبی امریکہ کے ہیڈ انین آتے ہیں کینیڈا کی تاریخی ثقافت باہر سے انگریزی، فرانسیسی، امریکی اور مقامی ثقافتوں سے بہت زیادہ متاثر ہے پیپل کا پتہ کینیڈا کی سرکاری علامت کا درجہ رکھتا ہے اور اسی کا نشان کینیڈا کے فلیڈ پر بھی ہے